ویلکم ٹو می یوٹیوب چانل نولیج سٹلی آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے دا پروپٹی آف وومن با سارا سلیری سب سے پہلے سارا سلیری کی بائیو گرائفی ڈسکس کرتے ہیں سارا سلیری پاکستانی امریکن موڈرن شارٹ سٹوری رائٹر اور ناولیسٹ ہیں یہ 12 جون 1953 کو پاکستان میں پیدا ہوئی ان کے فادر کا نام زیا احمد سلیری تھا زیا احمد سلیری ایک جرنلسٹ اور پاکستان سٹائمز کے ڈیٹر تھے ان کی مدر کا نام سرہیہ سلیری ہے سارا سلیری کی چار بہنیں اور ایک بھائی ہے سارا سلیری نے 1974 میں کنیڈ کالی لاہور سے بی اے کیا اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1976 میں ایم اے کیا اور پھر انڈیانا یونیورسٹی سے 1983 میں پی ایچ ڈی کی یہ یونیورسٹی میں انگلیش کی پروفیسر بھی رہ چکی ہیں اگر ان کے نوٹیبل ورکس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میٹلیس ڈیز آتا ہے میٹلیس ڈی ویسے بھی ان کا ڈیابی ورک تھا اس کے بعد بوائز ویل بی بوائز اور پھر اڈاٹرز ایلی جی اب بات کرتے ہیں ان کی شارڈ سٹوری دا پروپٹی آف وومن دا پروپٹی آف وومن میں سارا سولیری نے سٹریم آف کانشنس ٹکنیک کا استعمال کیا ہے سیٹنگ اس میں لاہور کی رکھی گئی ہے اور جو میجر تھیمز ہیں اس شارڈ سٹوری کے علاوہ بھی جو سارا سولیری کی جتنی بھی شارڈ سٹوریز ہیں اس میں جو پرومینٹ تھیمز ہیں وہ بھی جینڈر پولیٹکس فیملی ریلیشنشپس فیمنیزم اور پوسٹ کلونیلزم ہیں دا پروپٹی آف وومن میں جو سب سے مین کوئسچن ہے وہ ہے دا سگنیفکنس آف دا لاہور سٹی سمڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے کریکٹرز کو ڈسکس کر لیتی ہیں دا پروپٹی آف وومن میں جو میجر کریکٹر ہے وہ حلیمہ کا ہے حلیمہ پور کلاس سے بلونگ کرتی ہے اور جو ہماری نیریٹر ہے سارا اس کے گھر یہ کام کرتی ہیں اس کے بعد حلیمہ کے ہسپنڈ ہیں غلام غلام سوئی گیس کمپنی میں ایزا سول ڈگر کام کرتے ہیں پھر ان کی ایک چھ سالہ بیٹی ہے جس کا نام گل بدن ہے اور ان کا ایک دو سالہ بیٹا ہے جس کا نام اللہ رکھا ہے اس کے بعد جو ہمارا کریکٹر ہے وہ سارا کا ہے سارا اس سٹوری کی نیریٹر بھی ہیں لیٹ کلاس سے بلونگ کرتی ہیں اور پھر پتھر نادی پتھر نادی اس شارٹ سٹوری میں سب سے زیادہ ڈسکس کی جانے والا کریکٹر ہے حالانکہ یہ سٹوری میں اپیئر ہی نہیں ہوتا ہے یہ ایمیجنیٹیو کریکٹر ہے پتھر نادی کے ریلیٹر جتنی بھی ہم تک معلومات پہنچیں یا جوب انفرمیشن وہ سب حلیمہ کے ثرو پتا چلتا ہے وہی اس کے ریلیٹر سب کچھ بتاتی ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں سمری سمری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارا اپنے والد کے گھر ہیں جب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے تو ہماری جنیریٹر ہے سارا وہ اپنے والد کے گھر ہیں گلبر فائی میں ان کا گھر ہے وہاں یہ بیٹھی ہیں تو جو حلیمہ ہیں وہ سارا کو بی بی جی کیا کر کرتی ہیں سارا حلیمہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آکے بیٹھ گئی ہیں اور جو ہماری نیریٹر ہے سارا ان کو سٹوریز اور گو سپ سنا رہی ہیں تو یہ ایک لحاظ بلکل سے پاکستانی اٹریشن کو ریپیٹ کی ہے بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ ایسی جو میڈ تھیں ہماری وہ بھی سٹوریز سنایا کرتی تھی تو جب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حلیمہ سارا کو بتاتی ہے کہ ایک بلک بی فلو کے بطرے ریلیٹر بتاتی ہے کہ جو اس کے نیبرز ہیں وہ لینا چاہتے ہیں پھر وہ ان کا ایک لون کا سکینڈل ہوتا ہے اپنا وہ اس کو ریلیٹر بتاتی ہے اور پھر وہ اپنی جو سسٹر ہے یعنی حلیمہ کی جو سسٹر ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ پیسے لے کر جو انوانٹڈ چائلز ہوتے ہیں ان کا آبورشن کرتی ہے سارا کہتی ہے کہ حلیمہ جو ہے نا یہ سگرٹ پیتی ہیں لیکن نہ تو انہوں نے آج تک سگرٹ خریدا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگا وجہ کیونکہ یہ ہاف سموک سگرٹ پیتی ہیں اور وہ روزانہ ان کے لیے تین ہاف سموک سگرٹ ایشٹرے میں چھوڑ دیتی ہیں اب جو ہماری سٹوری ہے یہ شروع ہوتی ہے تو یہ سٹوری سنانے کے بعد حلیمہ سارا سے کہتی ہے کہ پتھر نادی کے لیٹر جب اس سے بتانے لگتی ہے نا تو کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں لیکن آپ نے اس سٹوری کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا تو رینی سیزن ہے اس میں سب سے پہلے حلیمہ بتاتی ہے کہ رینی سیزن میں جیسے ایک سیسائیڈس کیلہ ہے وہ آتا ہے نا تو اس کے بس تین فنکشنز ہیں آرائیو میٹھنڈ آئے بلکل اسی طرح وہ اس کو پتھر نادی سے کمپیر کرتی ہے وہ بھی سترہ سال بعد ہر سترہ سال بعد سردیوں میں لہور آتی ہیں اب چونکہ وہ سردیوں میں ونٹرز میں لہور آتا ہے تو اسے کیا پتا کہ جو گرمیوں کے فروٹس ہیں مثلا جامن ہے فالسہ ہے اس کا کیسا ذیکہ ہے کیونکہ پتھر نادی تو جب بلہور آیا اس نے انارکلی بزار کا ویزٹ کیا وہاں سے ٹیمپریٹ بیریز کھائیں اور پھر چلا گیا اب وہ کہتے کہ لہور ایک سٹرین سٹی ہے یہاں پہ نہ جانے کتنے کنگز اور ایمپلرز آئے اور چلے گئے لیکن ان کو ان کی ذرہ بھی پروانی ہوئی پھر وہ انیس سو پینس سٹھ کی سترہ دن کے جو وار تھی پاکستان اور بھارت قدرمیان ہوئی اس کا ذکر کرتی ہے اور پھر نائنٹین سیمٹی ون کی وار کے ریلٹری بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اتنی بڑی دو جنگیں تھی لہور ان جنگوں کے درمیان بھی پیسپل رہا تو پتھر نادی کے آنے یا نہ آنے سے لہور کو کیا فرق پڑے گا یہاں پہ وہ میڈم نور جہاں کے کچھ گانوں کا بھی ذکر کرتی ہیں پھر وہ بتاتی ہے حلیمہ بتاتی ہے کہ جو پتھر نادی ہے وہ مانٹینی ایریاز میں رہتا ہے وہاں سے وہ پشاور آتا ہے پشاور سے جیٹی روڈ کے دروہ وہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے اور پھر رابی ریور کو کروس کرتے ہوئے شادرہ کی طرف سے وہ الہور میں انٹر ہوتا ہے یہ جو ہماری حلیمہ ہے نا یہ پتھر نادی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں حالانکہ یہ دونوں کبھی ملے نہیں ہیں لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے مائنڈ ہارٹ اور سول پہ پتھر نادی کا قبضہ ہے اب جو ہماری نیریٹر ہیں وہ اپنے ریڈرز کی توجہ کو کنورڈ کرتی ہے سٹریم آف کانشینس کا استعمال کرتے ہوئے اور ہمیں ایک ایسا سینز کھاتی ہے جس میں لہور کے جو مین روڈز ہیں اس پہ جیپسیز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس نا ٹوائ ہارسز ہیں تو سارا کہتی ہے کہ یہ ٹوائ ہارسز جو ان کے پاس ہیں نا یہ اس کو گریشن ایجز کی یاد دلاتے ہیں پھر وہ ایک پیپر ہارس خریدتی ہے اور اس کو اپنے روم میں سجاوٹ کے لیے رکھ دیتی ہے اب جو ہماری نیریٹر ہے سارا وہ حلیمہ کے بارے میں بتاتی ہے اس کی فیملی کے ریلیٹڈ وہ کہتی ہے کہ اس کی ہسمنٹ کا نام غلام ہے وہ سوئی گیس کمپری میں ایسا سارڈیگر کام کرتا ہے ان کے دو بچے ہیں جو بیٹی ہے چھ سالہ اس کا نام گل بدن ہے اور جو دو سالہ بیٹا ہے اس کا نام اللہ رکھا ہے یہ جب کام پہ آتی ہے تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے لیکن اپنی بیٹی سے کام نہیں کرواتی اپنے بیٹے کو یہ باہر باگ میں چھوڑ کر آتی ہے اور بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ نے بس اس کا دھیان رکھنا ہے اس کو کھیل گود میں بیزی رکھنا ہے اس کے بعد سارا کہتی ہے کہ چونکہ حلیمہ ایک انپلڈ عورت ہے اسے نہیں پتا کہ سیکالوجی آف سیکس اور فلوسفی آف لف کیا آتا ہے لیکن وہ پھر بھی پتھر نادی سے پیار کرتی ہے حالانکہ یہ کبھی ملے نہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب وہ کہتی ہے کہ حلیمہ کہتی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے اللہ رکھا وہ پتھر نادی کی طرح یعنی ان کی شکل ملتی ہے آپس میں لیکن وہ یہاں یہ بات کلیر کرتی ہے کہ یہ جو اس کا بیٹا اللہ رکھا ہے یہ پتھر نادی کا بیٹا نہیں ہے یہ اپنے باپ غلام کا ہی ہے یعنی اس نے اپنے خامن سے بے وفائی نہیں کی امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹ سوری کے سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی پوائنٹ مس ہو گیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں